ایسی علیکم جی جی آسف بھئی مذہرہت میں تو مجھے ویڈیو پسند کرنا اس کے بعد اور بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا موڈالی کی شان میں اس نے گستانی کیا نہیں مشکل ہی ہے آج کی ہے پتہ نہیں آج وہ بتا رہا تھا آج کا نہیں پتہ کی کب ہے لیکن ایسی علیہ ویڈیو پڑھیا مرزا علی ایڈی سے جو آتے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے ایڈی بزر لی پھر رکھا انہوں نے نام کال می مرزا اب پتہ نہیں نہیں ہے ایڈینا منہ علی انہوں نے جو بھی ہے ڈیٹا سارا سارا ڈیٹا مل جائے ایمام زہن العابدین جو اس طرح کی ہے ان کو کافر کہا وہ آڈیو جو ہے وہ بندے کے پاس جو کال می مرزا یا پہلے مرزا حلی کی ایڈی سے آتا تھا آج کافی دن ہو گئے نظر نہیں آیا کیا وہ بندہ پتہ نہیں وہ آ رہا ہے وہ ویڈیو ملے میں ایک اہل تشیہ جاننے والا مطلب ایک ریفرنس ہے وہ ایک گورنمنٹ حدارے میں ایک پوسٹ کے اوپر ہے میں اس کو میں بولوں گا کہ آپ اپنے طور پر جو بھی کر سکتا ہے اور باقی دیگر یہ صحابہ اکرام کی گستاخی ہیں اور آئیمار اکرام اور یہ جو محدثین کی اور علیاء اللہ کی کرتا ہے یہ میں اپنا ایک ذاتی ریفرنس ایک بندہ ہے ماشاءاللہ اچھی پوسٹ کے اوپر ہے بار علیہ کی کوشش ہے بتا ہے کیا راج بود بھئی ایسے اوپنلی ایسی بات کو نہ نہیں ڈسکس کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ آپ نے تہیں جو بندہ جو کر سکتا ہے بغیر اس کی تشیر کی ہے وہ کرے کام یہاں پہ اوپنلی بتانے کا فائدہ نہیں ہے میں آسف بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کی بات سے پہلے ہی ہوں ایسی بھائی سے چاہیے میں آپ کی بات سے پہلے ہی ہوں میں اس طرح بات کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کفار کی دلوں میں خوف بیٹھے مسلمانوں کا اور یہ بقواز اپنی زبان بند رکھیں یہ کفار ہیں یہ ہوتے ہی ڈرپوک ہیں ان کے اندر اتنی حمد نہیں ہوتی ان کے اندر یہ ہوتے ہی ڈرپنوں کے ایک دیکھنا انشاءاللہ ایک میں وہ بقاعدہ جو ہے نا میں اپلوڈ کروں گا اس کی ایک دیکھنا جب ایک ہی آتھ میں آ جائے گی نا باقی سارے خود ہی زبانوں کو لگام دے دیں گے جی 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 کیونکہ اب بہت زیادہ ہو چکا یہ ایسے خبیص ہیں ایسے لئین ہیں یہ مردود کے بچے ان کو ذرا شرم اور زیادہ نہیں آتی جیسے ہی مو کھلتے ہیں مو اپنا گندہ مو کھلتے ہیں اندر سے گند نکال دیتے ہیں ان کو ذرا غیر اتنی ہیں کہ چودری طیب نے چودری طیب نے کیسے نام لی ہے امام ابو نیفہ کا اور علیہ اللہ کے بارے میں کیا جملہ استعمال کیا آپ کے سامنے اس کی تصویریں بھی مجود ہیں اس کی وڈیوز بھی مجود ہیں سارا کچھ مجود ہے ایسے بدبخت ہیں ان کو ذرا ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ یار کن ہستیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کتے کے بچوں کے آج کل کتا جو پشاب کرتا ہے اس کتے سے بتر اس کتے کے پشاب سے بھی یہ بتر ہے اور یہ ایک ایسی پاک ہستی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں سارا کچھ مجود ہے آواز آ رہی ہے جی جی اسمان بھائی بابر بھائی نہیں بہو رہے بابر بھائی پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے تا بابر بھائی دو بار ماہی کانوی اٹھ کر کے بولنے لگے پھر بولے نہیں بابر بھائی کیا کہنے لگے تھے بابرہ بابرہ شریف بابرہ شریف کا بھی ایک دور تھا اس نے بڑا نام کمایا تو اینڈ پہ جا کے اس کے دور کا اینڈ ہوا جب وہ دبائی گئی اور پھر اس نے اچھا خاصہ کمایا پھر اس کے بعد اس کا بھی نام ختم ہو گیا بابرہ شریف تا بابرہ شریف بابرہ شریف دو دن چھوٹی ہے کی پیدا تو دسمان بھئی اتھے جرمی جی لجنا ہے انہیں واقع ہم پھر ہیاں دیا نے او نا مسلمانہ دے چیریاں دے نور بے کے خوب خواہ جانے جڑے بدکار ہوں نا ہونڈا دا تو میں کچھ نہیں کہا ساکتا ساڑھے ساڑھے پر گیاں دے دیکھکے ہی انہوں نے دورہ پائیاں دا اسوان بھئی میں مقبول ہونڈا مسرور نہیں ہے جڑے تلت مسرور بیٹھے ہونڈے پراؤڈ ڈاگے اکبر خان نے دا سیاہ منہوں کے مسرور ہونڈا نایسلی اڈا پراہ وڈاہ وڈاہ چھوٹا بتانی مقبول ہونڈ کہندہ انہیں جماعت چھٹتی سی مسرور اپنی پابیدھے نال جڑے ہیں کہندہ زنا کردہ رہے ہیں وہ انہیں اتھو انہوں پہ جا کے انگلینڈ لیا کے آیا کنیڈا دوں تیتھے لیا کے انہوں نے شادی کر لی سی اس طرح دے لوگوں کے آنے اینجی ہیں چلو ساڈنا دا ذاتی معاملہ جڑے ہو رہے ہیں دو اے ساڈے تے ٹیک کرنگے نا مسلمانہ دی ہوں علماء دے اوپر عورتان دے اوپر اٹیک کر دینے او دو پھر ہے گلہ کرنگے نا دنال آیاں جٹ کوئی آیا نیچے سفیان بھائی آپ یوٹیوب پہ جاؤ اور ان سے ڈیبیٹ کرو یہ کس کو کہہ رہا ہے سفیان بھائی آپ یہ وہ مجھے تا کوئی کمنڈ نہیں نظر آ رہا اچھا راجبود بھائی آپ جب ڈیبیٹ کے لیے جائیں یا کہیں جائیں نا تو ان کو کابو میں بھی رکھیں ان کو تھوڑا سا کابو میں کریں انہیں کہے کہ آؤ دوسرے جگہ پہ ہم براد اوپن کرتے ہیں وہاں پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ نہیں آتے نا اسمان بھائی یہی تو مسئلہ ہے اب کل آسل بھائی سے پوچھنا کتنے تھے وہ چھے تھے کبھی کوئی مائک کھول لے کبھی کوئی آپس میں لگے رہے ہیں میں چھپ کر کے پھر میں مائک میوٹ کر لیتا تھا اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ان کو کوئی موقع نہ دھو باگنے کا کیونکہ یہ اب ایسے میرے داڑ کے نیچے آ چکے ہیں کہ اب وہ چیخ رہے تھے کل ان کی چیخیں سننے والی تھی میں یقین مانے بڑا مجھے سکون ملا یہ ان کی چیخیں سنکے کہ پتر اب آؤ نہ تو میں ان کو بار بار یہ کہتا تھا میں ان کو بار بار یہ کہتا تھا آئے ہونے پتر میری داڑ سے لے اور ان کو اس بات سے اتنی تکلیف پہنچتی تھی ہمارے پاس حوالہ ہے ان سے وہ مجھے سکون مولا علی کی مرزان جینیاں نے کچھ ساکھی کیا کہ خوارج کے جنازے پڑھے تو لگا تھا دو تین دن جو ہے وہ میں ان کا پچھا کرتا رہا ہوں طیب جہاں پہ ملتا وہیں بھی میں جاتا اور کہتا کہ بھئی کرو بات کذاب ہو تو جا لو جھوڑ بانتے ہو پھر کہتے ہو مارے پاس حوالہ ہے وہ حوالہ تو دو وہ جگہ جگہ پہ جا کے میں نے ان سے وہ حوالہ طلب کیا پھر جا کے یہ عمر ازم کی آئی ڈی جو تھی اس نے براؤڈ آن کی ہوئی تھی وہ پھر فس گیا کہتا جی آؤ جی میں حوالہ دیتا ہوں حوالہ تو ہمارے پاس موجود ہے تو پھر جب وہ مدہ اپنا رکھا تو انہوں نے مرزان جینئر کی ویڈیو چلا دی یہ جی حوالہ ہے اس میں جواب بھی ہے حوالہ بھی ہے تو میں کہا چلو ٹھیک ہے ڈسپلی بھی کروا دو حوالہ جو مرزان جینئر نے دیا ہے تو وہ حوالہ ایک تو وہ بات ہوئی میری عمر ازم والا جو آئی ڈیا اس کی اور ایک وہ ہے مجرم علماء جو ہے خنزیر ان دونوں کی براؤڈ پہ جا کے منجی ٹھکی ہوئی ہے ہم نے تو یہ نا وہاں پہ پھر عمر ازم نے کہا جی میں ایڈ بیٹ کرتا ہوں اس کے اوپر اس کو یہ تھا کہ ویڈیو چلا ہوں گا میں مرزان جینئر کی جواب مل جائے گا ان کو اسے پتا تھا نہیں پتا نہیں تھا آگے ہونا کیا تو وہ بات تیہ کر کے جب گفتگو کی نا میری ریکارڈنگ پڑھی ہے آپ نے دیکھی ہے کب ہوئی تھی میں اگر تو مہینہ پہلے یا دو افتے پہلے کی بات ہے تب تو میں ٹک ٹک کے اوپر نہیں ساتھ بابر بھائی بتا سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو کب کی ہے مومنی لنک سینڈ کر دینا بابر بھائی اگر پڑھا ہوئے تو بابر بھائی تو وہ ڈیبیٹ سننا جا کے کیسے یہ فسے ہو گئے تھے تب تو مطلب یہ کہنے کہ ایک وقت میں چھے چھے پڑ جاتے تو اس سے بہتر ہے کہ بات کرتے ہی تیہ کر لو کہ بھائی ایک بندہ گفتگو کریں میں آپ کی بات میں نہیں بولوں گا ٹکڑا آپ مجھے نہ ٹکڑا گفتگو ایسے سٹارٹنگ میں نا ایسا ہی تھا سٹارٹنگ میں نے کہا ایک بندہ یار بات کرو وہ جو ہورسہ نا بابا 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 کہہ رہا تھا اس کو وہ بار بار اپنی بیچ میں لوچ سنتا تھا میں نے کہا یار ایک بندہ بات کرو اس کو ایسے سمجھ نہیں آتی بات کی لیکن وہ پھر جو ہے ایک بندہ بات کرتا پھر دوسرے کو جو ہے نا وہ یاد آتا کہ ہاں میں زیادہ تیز ہوں اس سے چلو میں اپنی ٹرائی کرتا ہوں اس کو پسا لیتا ہوں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کافر کے جو ہے نیچے نہیں لگتا تو میں پھر ان کو جو آگے سے بات کرتے ہیں میں اس کو اس بات کے اوپر پکڑ لیتا اب آخر کاری انہوں نے جان چڑھوانی تھی مجھ سے انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے اسے جان چڑھوائیں انہوں نے کیا کیا لاؤ جیہا لازرت دیستاج جڑے نے پہلے مردہ کا دیانی ہنفی تھا اور میں نے کہا میں یہاں پہ ثابت کرو مردہ کا دیانی ہنفی تھا ٹھیک ہے اور میں بھی یہاں پہ تمہیں ثابت کر کے جاؤں گا میں نے کہا مو سے نکالو کتنے حوالے چاہیے اپنے زبان سے نمبر نکالو کتنے حوالے چاہیے پانچ چاہیے دس چاہیے پندرہ چاہیے میں یہاں پہ تمہیں لگا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور میں ثابت کروں گا کہ وہ غیرے میں پلے تھا تو تم سارے چلانت ڈالو گے مرزا جینئر پہ اچھا پھر کیا ہوا ادھر سے جمپ مار کے باندر کی طرح کہتا جی اللہ حضرت کا جو استاد تھا اللہ حضرت کی جو استاد تھے وہ یہ چاہیے کہ مرزا غلام قدر بیگ جو نہیں یققیتا جنگی میرزا غلام قداو جی میں نے کہا یہ جوٹ بند ہے یہ ثابت کروا ہے میں اچھا پھر آگے سے وہی کہانیوں کے جاتے needs میں نے کہا جو ہوا這些 اور اس کے بعد پانچ پر یہ بھی ثابت کرنی ہے کہ اینجا 83 Ô جو مرزا غلام قدر بیگ تو مرزا غلام قدر بیگ اس نے حوالہ جنہ سے دیا میرا заس buckets اس نے ایسی دلیل دیا کہ میں نے ایر مان لیا اس نے دلیل کیا دیا اس نے مغلو نہیں تھا اس نے کتاب بھی لکھی تھی بریل بھی ہے اس میں سے اسکین لگا کے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا لکھ دی لن اتو اڈے سے ہوئے اکل بھی تو اڈے کو کوئی نہیں میں نے کہا دلیل دیتے ہیں اگلے کے گھر سے نہ کہ اس کے مخالف کے گھر سے اٹھا کر اسکین لگا دے میں نے کہا یہاں پہ لکھ دوں ایک کتاب لکھ دوں اس میں لکھ دوں بھائی اس کا نام مجھے اپنی یاد آر آئی ڈی کا اس میں لکھ دوں کہ اس کا اصلی باپ اس کا وہ نہیں ہے جس کو یہ سمجھتا ہے اس کا اصلی باپ میں ہوں اور عدیل جو ہے وہ عدیل بھی آ گیا تھا نا آخر میں میں نے کہا عدیل جو ہے وہ سکین جو اٹھا کے لگا دے کہ یہ دیکھو بھائی یہ ثبوت ہے تو مان لوگے اس کو اتنا ہی جائل ہیں یہ ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ دلیل کہاں سے دینی ہوتی ہے صحابت انہوں نے کٹا کرنا تھا کہ یہ وہی مردہ غلام قادر بھیے گئے ہاں جی چلیں وہ میں پوسٹر ایک بنانے لگا ہوں کہ عالی حضرت پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ آئے گفتگو کرے تو میں وہ پوسٹر بناتا ہوں میں دوسری آئی ڈی سے آتا ہوں اس سے مجھے میں آپ کو بنا دیتا ہوں میں آپ کو بنا دیتا ہوں پوسٹر لکھنا گیا ہے ہمارے سامنے آکے کریں اعتراض آتے عالی حضرت کے اوپر ان کو دعوت دیتے ہیں اب مجھے ڈسکرپشن بتائیں میں آپ کو پوسٹر نہ دیتا ہوں ڈسکرپشن میں اس میں یہ لکھیں کہ مرضائی قادیانی غامدی تو ان کو غامدین جو ہیں کسی ان میں سے ان میں سے کسی کو بھی عالی حضرت کی شخصیت پر عقائد پر عقیدے پر اعتراض ہے مرزائی وہ اپنا اعتراض رکھیں عالی حضرت علی رحمہ کی شخصیت پر اعتراضات نیچے لکھوں گا آگے کس قوشن مارک ڈال کے نہ نیچے لکھوں گا مرضائی غامدی اور قادیانی آئیں گفتگو کریں یا مرضائیوں قادیانی اور غامدیوں کو گفتگو کے لئے دعوت کوہانک ہے کہ عالی حضرت کے عالی حضرت پر کوئی اعتراض ہو اس پر گفتگو محضب انداز سے گفتگو یہ وہ سارا لکھیں تو یہ سارا وہ لکھیں اس کو وہ لگاتے ہیں نیچے وہ عالی حضرت کے عالی حضرت کے مزار شریف کا وہ لوگو لگا دوں گا آن جی وہ لگا دیں دربار شریف کا جو گمبد ہے گمبد ہے وہ لگا دیں آن بلکل میں وہ لگا دیتا ہوں کیا اسمان بھی ابھی چاہیے یا کل السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو مجھے صرف دس منٹ دیں میں گھر پہنچ رہا ہوں بس دس منٹ میں میں آپ کو بنا کے سند کرتا ہوں اپنا مجھے ان باکس میں اپنا وٹس اپ نمبر بھیجیں وہ کون سے گروپ میں ایڈ ہو آپ میں کسی گروپ میں نہیں ہوں میرا پرانا نمبر بند ہو گیا میرے ایسے جی میل بھی جو ہے لاغ اوٹ ہو گی تھی پتہ نہیں سارے نمبر میرے سے چلے گئے تھے آسف بھائی کا نمبر میرے پاس سیو تھا اور کچھ دو تین اور تھے بھائی جن کا نمبر میرے پاس سیو تھا وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ میں نے سیم میں سیو کیے ہوئے تھے ہم تو ابھی تمہیں پرانا نمبر بھیجیں بھائی سب کے ساتھیں مدرم کسی آپ کو کسی آپ کو بھیجیں گے یہ میری ایڈی پر کلک کریں میری ایڈی پر کلک کریں میری ایڈی پر کلک کریں تو اوپن کر کے میری ایڈی وہاں پر میسج میں جا کے اپنا نمبر لکھ کے سند کرتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں الحمدللہ سلوان بھائی اپنی بتائیں کیا الحمدللہ راجپود بھائے دنیا کتے کتے پہنچ گئی ہے اچھا کال وہ دیکھیں وہ کشمیری شیر تھا جو یار بھائی بھائی کشمیری شیر نہیں بھائی ڈے ڈی آ جان محکم 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 ایسا پیوزی نے ایک بندہ کمنٹ میں تم کیا نہیں تھا دے رہا کہ تو آج آسی الکوٹ کے در رہتا ہے اور وہ کشمیری شیر کے نام سے وہ نہ مرزا قدیانی کا فالور سے نہ مرزا جلمی کا اس کو لگا تھا مغالطہ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم نا وہ سب جتنے بھی مکتبائی فکر ہیں ہم ان سب کو کافر کہہ رہے ہیں بیٹھ کے وہ اس چکر میں جو ہے نا وہ گالیاں دے رہا تھا تھا اس کو میں نے کچھ پر بیٹھے دیکھا دیکھا تو مرزا انجنئر کی فالور ہمристا انجنئر کو کر اکر آیا تھا یہاں سے آیا ہوا تھا خورا واپر نہیں پتہ کہ سمجھ رہے ہیں ہے رہ TikTok حدود کو بسنا اس نے اپنا سلمان بھائیتری صاحب پیر بٹھا دیا ہے اللہم بتا نہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے کہاں مرزی بولا اس لیے آپ کو کوئی مرزی بولے تو کیا بولو گی آگے سے میں نے کہاں یہ بات گالیاں دے رہی تھے اس لیے کہتا ہے میں نے اس لیے گالیاں دے رہا تھا اس لیے وہ سب کو کافر کافر بول رہے تھے میں نے نے کہاں یہ ہمارا تمہار تو نہیں خراب ہم صرف مرزا کالینی اور مرزا انگینئر کے پر برارڑ لگتے ہیں اور ہمارا کوئی موضوع نہیں ہوتا میں نے کہا تمہیں تمہیں بھی غلطی لگی ہے انمیس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تم کم سے کم پوٹ سلو نا تو جب اس طرح کی بات کرو گے تو ہم یہی سمجھیں کہ مرضی ہی ہے یا کادین ہی ہے اور پھر آنسا بھائی ایک آئی 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 ڈی سی تیک علی انگلینڈ والے نہیں بھائی جنے وہ ایتھے آئندے اندنے ساتھ کو بھی نا قدیگدار ہیں xxxx اور کسن dit تو جے آپ گلنudding کہ یہا آپ کے اچھے Pan اور کے شعر بھی ہوتا یہی خدقے لگے کریں اور آپ بھائی نا تو ہم آپ کو بھی نا infectious نہیں تو آپ فکر care ہم ساڑھے پائی کٹھے ہیں ساڑھے پائی کٹھے ہیں ساڑھا جرا ایک دائرہ ہے نا وہ ساڑھے بس نکے نکے اکتلاف نے آپس ہی چھے باقی اور رو لائی کوئی نہیں ہی گا چوب آج چپکڑ کے بیگ جاتے ہیں پھر اسلام علیکم ہوگے بلکب صحیح آج پانچ دیا بار سامتے ہیں وہاں سا بھائی آج میں مانڈ چھٹے ہیں ساڑھا کمی بڑھا ڈیک 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 ڈیارہ سبھائی کالڑا آتنوں احمد زائی جہرے نے ایک بندے نے گالہ کیتی ہے وہ منڈائے گاسی کوئی انہیں کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے کہتا میں حدیث دکھا دوں گا آپ کو قبضہِ قدرت میں نہیں ہاتھ میں میری جان ہے تو وہ لڑکے نے سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے اوپر اٹھا لیا حضرت علیہ السلام کو تو اللہ کدھر ہے تو کہتا ہے اللہ کا تو ہاتھ بھی ہے اچھا ہوں انہوں مسالہ کسنا دندہ پہ مردائی مسرور ہوگی کندہ کندہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا پیٹ بھی ہوگا اللہ کی ٹانگیں بھی ہوں گی اچھا چلو اللہ کو بولو یہ وای فائی کے سگنل اینا یہ پکڑ کے دکھائے یار انہیں اینک بات میزی اینک کفڑی الفاظ بولے میں تانو داسا نہیں ساکتا تھا بھئی کس میں میں کوئی لاغ لانا تو تیرے جمنت ہے میں بڑے میسی گیتے تھلے استغفرولا کارٹون نیٹورک مراسی ڈوٹ کوم لیکن انہوں ہی آئی کوئی نہیں ہماری باتیں سن رہے ہیں اوپر آئے ہیں ذرا پڑھائی کریں تھوڑی سی اور نیٹو پڑھائی کریں تھوڑی سی اور نیٹو پڑھائی کریں بھائی توسی بھی آدھ رہا ہوتے آسما موسا بھائی نے توسی بھی ہوتے آدھ رہا تھا چھوڑی پڑھائی کرو سونی کارکے سجی آتھنال سلطان رہی صاحب آگے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کی آلہ بھائی ٹھیک آپ سنائے سوڈالہ بھائی وہ وہ بندے کہنے سانے جنہاں نے کھالتا ہوں بھرار تو لاتا سی نہیں وہ یہ مسرور وغیرہ مسرور ہی سی بات ہے ہاں جی وہ اس میں مسئلہ یہ ہوگا ہے کہ یہ ایک میں نے یہاں بھی بتایا تھا ایک شاہ سادم آئے تو واتس اپے ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے ان کو نا یہ مسرور پڑھتا کرتا ہوتا تھا تو میں نے ایک اس ریکارڈنگ وغیرہ بھیج لی تو اس کے بعد مسرور نے ان کو نا بلاک کر دیا مجھے بھی بات کر دیا پھر میں نے شاہ ساب کو کہا میں نے کہا شاہ ساب اب اس نے بلاک کر دیا تا ہم نہیں کر رہا اب اس کو چھوڑ دیں لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو غنبادہ چکھانے چھوڑنا نہیں ہے اور بھائی ہیں میں نے ان کو نمبر وغیرہ دیا ہوں اور وہ اس کے ساتھ اپدیل کر لیں گے باقی کچھ مرزا صاحب کی کتابوں سے ہی میں اس سے بات کر دوں گا سوال وغیرہ پوچھ رہے گا کبھی کبھار چھوڑ دوں گا اس سے لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے کل نہ کال میں ڈال دی کل انہوں نے کال کی کال میں مجھے بھی ڈال دیا یہ جو اینہ مسرور یہ یہاں پہ لائی بھی آیا ہوا ہے اب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ بات کرو میں نے کہا یہاں سے پیچھے تو نہیں اٹھ سکتا جس طرح کال شاہ صاحب نے ملا رہی ہے اور یہ وہاں پہ لائی بھی گیا ہوئے وہاں پہ پھیر نا یہ وہاں پہ ایک طرف لائی بھی ایک طرف لائی بھی یہ جو ہے وہ کال پہ بات کر رہا میں وہاں سے نکل کے واتس اپ کال سے نکل کے تو میں یہاں پہ لائی بھی آگیا میں نے کہا چلو اب یہاں پہ آگے میں اس کے ساتھ کچھ کرتی یہاں پہ آیا تو پھر وہ بات چلی وہاں پہ حضرتیس علیہ السلام کا حضرتیس علیہ السلام کی اسمان پہ جانے کی اس پہ بات ہو رہی تھی لیکن وہی کام جو راجپود بھائی کے ساتھ مرزئیوں چھوٹے مرزئیوں نے کیا وہی کام انہوں نے میرے ساتھ لگا رہے پانچ شے بندے سے ساتھ میرے اوپر چلی جا رہے انہوں نے ان کو بار بار کہا میں نے کہا یہ تمہوں کا طریقہ بات کرنے کا یا ایک بندہ بات کر رہے وہ اپنی طرف سے مسلمان بن کے بیٹھ ہوئے تھے تو اوپر جا پی رجمل رضا قادری کی آئیڈی سے بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا میں نے کہا یہ اسی قسم کے مسلمان جس قسم کا پی رجمل رضا قادری کی آئیڈی سے بیٹھا ہوا بندہ ہے تو اس طرح سے بات چلتی گئی تو پھر اس کے بعد جو جس کے آپ بتا رہے ہیں وہ لڑکہ وہ لڑکہ اوپر آیا اس نے پھر یہ ساری بے وکوفیاں آکتیں بکی ہیں وہاں پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے میں حدیث سے دکھا دوں گا بڑی وہ بے وکوف قسم کا بندہ تھا وہاں پہ چلا گئے اس طرح کی باتیں کرنے مجھ سے جب اس کی بات ہو رہی تو قرآن پاک سے آئیت پیش کی کہ رفاہ اللہ علیہ یہاں پہ تو بڑے واضح طور پر بتایا گیا کہ ان کو اٹھایا گیا وہ ضمیر کے مرجع عزتی صلی اللہ علیہ السلام ہے تو پھر اس نے خود مسرور نے یہ بھونگی شروع کی تھی مسرور کہتا ہے اچھا اللہ نے کیسے اٹھایا ہے میں نے کہا اللہ نے اپنی قدرت کے مطابق اٹھایا ہے کہتا ہے نہیں جی وہ اٹھانے کے لئے ہاتھ ہونا ضروری ہے ہاتھ نہ ہو تو بندہ نہیں اٹھا سکتا تو اس قسم کی بکواسس نے شروع کی وہاں پہ میں نے کہا جس موضوع پہ بات ہو رہی تھا وہاں سے کیوں ہٹ رہے ہو لو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اٹھایا ہے کس طرح نہیں اٹھایا ہے یہ تو بات کا موضوع ہے جس موضوع پہ ہیں اس پہ تو بات کر دو نا باگ کیوں رہے وہاں سے یہاں سے تو پھر اس طرح بات چلتے چلتے وہ پھر آیا اوپر دوسرا بندہ سلطان ری بھائی وہ بڑی زیادہ بکواس کر رہا تھا مسرورہ نا جی جی وہ تو ہزار سی بات ہو کوئنسا نئی بات ہو شروع سے بکواس کرتا رہا ہے مجھے ہاتھ سے دکھاؤ یہ واٹس ایپ سگنل جو ہیں وائ فائی کے یہ پکڑو ذرا فلان کرو ٹمکین کرو دیکھیں اگر نیچے اس کی یہ بکواس نیچے کا تعلیانی سمجھ بودھ رکھنے والا سمجھ بودھ رکھنے والا بھی ہوا وہ بھی سوچیں گے کہ کیا بکواس کریں ان کا مربی ہوگا اس قسم کی باتیں کہتے ہیں لیکن بھائیان یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں جی 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 ساری کوئی سمجھنے والا نہیں ہے تو فیلن کا فی کچھ دار سے باتیں کچھ نہیں ہو سکتا موسیقی 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 اور سب ایئی ہے بڑی زیادہ سب کواسیات کرنے لاغ پہنے اللہ ذرات دے جاتے نا انہا نو ہی آئی نہیں گا کس میں انہا نو دار ہو بھی نہیں گا صحیح جس نا گندی نسل دے اندر ہے نا اچھے وہ لے کام کر دے موسیقی جی دوستو پرائی کرنا چاہے گا سونی سی راجبود پہنے کتھے جلے گے ہو سمان پہنے موسیقی نسیت طوük موسیقی 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 اسز میں یہ لا دا بیسی گے ہے زی statue موسیقی موسیقی ادیل پا انو تیا ہو ذرا وہ جن دے بارے ہی تھوڑی کال کرنے ہیں ان تو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے نا نئے مسلمان بن کے تو ان کے موہ سے کم از کم مجھے یہ تسلیح ہے کہ ان کے موہ سے انہی کے براؤڈ پر مرزا قادیانی کے لانت دلوا دیتے پھر وہ جو لانت ڈال کے نا پھر تھوڑا پریشان وہ ہوا کہ نہیں جی وہ ایسے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں تو اگر یہ ہوتا نا مسلمان تو انہوں نے فوراں اتار دینا انہوں نے کہنا تھا تول چل جائے تھو سادے مردر صاحب تولانے پیل جائے تو درستی بات یہ تو ساروں کو اگر وہی بات ہے کہ یہ کل والا بیٹھا ہوا نا اس کے سمجھ آجائے کہ یہ ہے اس میں قادیانی مسلمان بنے کے بیٹھو کسی نہیں پھر لوڑ سکتا ہے کرو اپس ہی اس کے بیٹھو باتن ہے مسلمان بنے کے آخر ہاں 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 کیسے یہ مکار нет وہ دکھاتے ہیں ان کا اپنے جو ان کے قادیانیں دیکھانے کو کچھتے ہیں کہ مسلمان جائے پھر یہواں جائے ایسا کہ وہ بھی اپنے پلانٹڈ بندہ ہے دوکہ تھی یہ تو ان کے پیچھے باظ دہتا ہے ایسا کہ ہماری ایک ہماری ایک ہماری ایک ہماری ایک ہماری ایک ایسا کہ وہاں ہماری ایک ہماری ایک ہماری ایک ٹرین کا شور تو نہیں آڑا تھوڑی بہتی دی ہے بغدادی بہتی دی ہے ہزیم بھائی اوپڑ آؤ کوئی آکے پڑھائی کرو جاننوں ہزیم بہتی دی ہے اچھا تھوڑی دیرے بعد میں واپس گئے دوسری آئیڈی آئیڈی سے تو وہاں پہ بیٹھ کے مبشر کالو ہے جو ان کا مربی اس کی بڑی تعریفیں کر رہے میں کہے تھاڑ جاتا ہوں میں گیا اوپر میں نے کہے آپ کے میں نے کہے جو قرآن پاک میں لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہتا ہے اس کا مطلب ہے چھوٹوں پہ اللہ کی لعنت میں نے کہا لعنت سے کیا مراد ہے کہتا ہے وہ بتانے لگا لعنت میں نے کہا اچھا یار یہ ایمٹی اے ٹی وی دیکھ رہا تھا میں تو اس پہ تو ربی مبشر کالوی صاحب کہتے ہیں کہ لعنت ایک دعا ہے اس سے اللہ کی قربت ملتی ہے جب اللہ کسی پر دانت کرتا اس سے اللہ کی قربت ملتی ہے اور اللہ کی امداد آتی ہے تو میں نے کہا یہ جو لعنت اللہ علاقات اس کا کیا پھر تم لوگ مانا کرتے ہو کہ جو جھوٹ بولے گا اس کو اللہ کی قربت ملے گی میں نے کہا یہ تو تمہارے مبشر کالو کا لے والا تمہارے مفتی کا وہ گرم ہو گئے اسی پہ بڑے گرم بڑے تپے اس پہ یار یہ لوگ ایسی ایسی دلیلیں دیتے ہیں نا کہ وہ سوچ و گمان میں بھی نہیں آتے ہیں قسم نہ کریں کون لوگ نہیں آ رہے ہیں اوپر تھے یار یہ یہ مزید سولڈ کافر ہیں اللہ پاک نے فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا ہے وہ آئیں گے اور یہ کہتے ہیں وہ فات پا آگئے ہیں استقل کر رہا تو بانا اول دلہ اللہ دے بھی مون کرنے گندی نہ سل دے جار کی قسمیں نظر زمیری نہیں کام کر دے بے زمینے لوگ نے جب یہ رات کو سوتے ہوں گے کبھی تو سولتے ہوں گے کہ اسی کی کرتے ہیں کولنے پہیں یاف favourite بنید یا رگ موسیقی 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 تو آپ کی کبھی ریلی بھی جانا ہوا ریلی کتنا دور ہے آپ سے وہ بہت دور ہے وہ وہ آبی تین دن کا راستہ ہے اچھا اچھا گیا نہیں گئی کبھی تو جانے کا موقع نہیں میرا اچھا دیو بند کے مدد سے کے اندر آپ کتنی دیر پڑے وہاں میں نے تین سال پڑی ششم ہفتم دورہ ٹوٹل تین سال ہاں نہیں دوسرے مدرسے سے اپتدائی فارسی سے لے کر پنجون تک اس کے بعد جو ہے تین سال کیلئے وہاں چلے رہے تھے اچھا اچھا آپ دیو بند یہ پورا شہر ہے کوئی گاؤں ہے کیا ہے یہ یہ قصبہ ہے بڑا قصبہ ہے قصبہ ہے تو وہاں پر بھی یہ برے لوگی لوگ وہاں ادھر برے لوگ ادھر کوئی نہیں ہیں یعنی دلی سے تین گھنٹا کا راستہ ہے نہیں جو بند اللہ کے اندر برے لوگیوں کی کوئی مسجد نہیں نہیں کوئی مسجد نہیں کوئی مسجد نہیں ہے اچھا اچھا تو وہ کیا رہنے بھی دیتے آپ لوگ برے لوگیوں کیوں کوئی مسجد نہیں دیتے نہیں وہیسی بات نہیں ہے وہ ادھر کا ماہو لوئیسہ ہے اب اصل دیو بندی برے لوگیت یہ سب کوئی سانت چھوڑی ہے ہم پڑھتے ہیں اللہ رسول کے بات سے بس ہو گیا یہ دیو بندی برے لوگیت یہ سب بحث جائے صحیح نہیں ہے نا اپنے اس میں رہے بس ہو گیا یہ سب ہشو دوائے سمجھتے ہیں دیو بندی کا برے لوگیت کا منادرہ یہ سب ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں اچھا اچھا یہاں ورسل کے اوپر کچھ کہہ رہے تھے مجھے وہ کیا کہہ رہے تھے فرمائیے یعنی ورسل پر یہی کہہ رہے تھے میں نے لکھا کہ مجھے دل میں یہ بات لگی کہ جو ہمارے بزرگانے دین گزرے ہیں مولانا عاشق والی تھانوی رمت اللہ آپ جس آدمی سے بحث کر رہے تھے وہ پتہ نہیں وہ عالم تھا یا نہیں معلوم نہیں ہے ایسا لگ رہا تھا وہ عالم نہیں ہے تب وہ پھر کتابتی کا جواب نہیں دے رہا تھا بے کار بحث کر رہا تھا وہ اچھا 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 یہ ایک چیر پوچھنی ہے یہ ایک جاہل انسان نے یہ عبارت لکھی ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے پڑے پڑے طرح ہی پڑھ سکتے ہیں آپ پھر یہ آپ کے ذات مقدسہ پر غیب کا حکوم کیا جانا ہے اگر بقول زید صحیح ہوتا ہے جانا ہے آپ نے طلب ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں عدو صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بقر بلکہ ہر سبی ومجنید بلکہ جمعی حیوانات ودہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شک کسی نہ کسی ایسی بات کا علم رکھتا ہوتا جو دوشہ سب سے مقبی ہے تو چاہے کہ سب یہ عالم غیب کا جو مسئلہ ہے نام اکی صاحب یہ جو میں نے پڑھا کے بھائی غیب کی بات تو زید اور عمر بھی سمجھتا ہے پھر اس میں حدود صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیا تخصیص ہے تو آلے یہ میں کیا سمجھتا ہوں جو ایک ایک بھارت کا ایک ایک جو ہے مطلب ایک ایک نکالتا ہے کوئی اس بھارت کا یہ مطلب ہے اس بھارت کا یہ مطلب ہے اسی میں اختلاف ہو جاتا ہے نہیں آپ اسی بھارت کا حدود صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں حدود صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات دروست کر رہا ہے کہ دنک کر رہا ہے اب اس طرح کا تخصیص کرنا یہ زہد یہ عمر سبی مجرون ہے بلکہ جمعی حیوانات وعائن کے لیے حاصل یہ تو عام بات کر رہے ہیں جائے یعنی علم غیب کچھ نہ کچھ یہ تو سبھی مجموع جمعہ حیوانات کے اندر تو ہوتے ہیں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کیا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ بات ٹھیک کی ہے کہ غلط کی ہے انہوں نے انہوں نے تفصیل میں تو یہ لفظ نہیں لکھنا چاہیے غلط کی ہے کہ ٹھیک کی ہے میں یہی تو پوچھنا ہوں کہ یہ بات ٹھیک یا کہ غلط ہے یہ مناسب یہ لفظ بہانہ صحیح نہیں ہے یہ یہ کفر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا جانوروں کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے نہیں نہیں یہ غلط بات ہے حضور کتنا علم تو ان کے پاس بھی یہ نہیں نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنے کتاب میں یہ کتاب میں میں نے پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ربی زدین علمہ اے میرے رب میرے اندر علم اضافہ عطا فرما تو اضافہ سے یہاں کیا مراد ہے علم اضافی نے رب جہارہ کے کل جمع کائنات کیا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وَقُلْ رَبِّ زدینی علمہ زدینی سے یہاں کیا مراد ہے تو میں نے کہا کہ ہاں کل ربی زدینی سے کون سا علم مراد ہے تو میں نے کہا کہ یہ علم حقیقی مراد ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا پیامت کا کہنے والی چیزیں جو بھی ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا جہاں جہنت جہنم سب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قلوب میں نازل فرما دیا جل پر جو ہے اتارا وَحِی وَقُلْ رَبِّ زدینی علمہ یہاں یہ مراد ہے سیئے نبو برشیتہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کفرہ ہوئی یہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ کفرہ ہے کہ ایسا علم تو زیاد عمر بکر اور سبی یعنی بچے کو مجنون کو پاگلوں کو اور جمعی ہیوانات کو ہیوانات کے اندر کتے بھی آتے ہیں سور بھی آتا ہے تو اتنا علم تو جتنا حضور کے پاس ہے ماذا اللہ صلی اللہ نکلے کفر کفر نہ باشیدر تو یہ لکھنے والا راکے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا علم تو سوروں کو کتوں کو اور خندیروں کو بھی ہے کہ جتنا حضور کے پاس علم ہے زور کی کوئی اس میں تقصیص نہیں ہے لیکن کفر ہوا کے نہ ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں اس بارت سے کہ اس طرح کا تشبیح دینا ان چیزوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے کفر نہیں کیا یہ مطلب یہ ہے کہ کفر سے مراد یہ ہوا کہ بھائے انہوں نے کفر جیسا کام کیا بس وہی کہا سکتے ہیں اور کیا کہیں گے کفر جیسا کام کی ہے یعنی کفر نے کیا کفر جیسا کام کی ہے ہاں بہتا ہے من ترک سلاحہ فقد کفر ہاں تو پھر یعنی نیم کفروں کہلے آپ ہے ہاں ہاں من ترک سلاحہ فقد فعل فعل کفر ہاں اچھا کیا آپ کو پتا ہے یہی بھارت کس کی ہے یہ بھارت ہوگا مولانا شبلی تھان میں ہوتا ہے کسی کا ہوگا میں بھی پڑھا ہوں یہ ہے وہ جیس سلیمان کا صفحہ نمبر پندرہ ہے ہاں 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 یہ ہے شبلی تھان میں صاحب کی یہ وہ ہی بھارت ہے جس کو لے کر کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافرانہ ہی بھارت ہے تو کسی کو یعنی ذرت فادلے پریلوی نے کہا تھا کہ یہ کافرانہ ہی بھارت ہے امام احمد عددہ خان پریلوی نے کافرانہ ہوا ساتھ کی یہ بھارت ہے اب یہ ہے کہ کافر کے اندرہ جو ہے وہ تبعیل نہیں ہوتی کلبہ سریعہ تبعیل نہیں ہوتی اس کی توبہ جو ہے نا واجب ہوتی ہے تو اب ہوا یہ کہ اشرف علی تھانمی صاحب کے بھر سال کے بعد جیومتی علماء نے تبعیلات کرنی شروع کر مراد یہ تھی مراد یہ تھی تو مراد یہ تھی تو یہی بات آج تک علماء پریلویہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں گے کلبہ سریعہ اندر تابعیل نہیں ہوتی یہ احسن میں معاملہ تو جو آپ وانس اپ جو خود مجھے کہہ رہے تھے نا وہاں پہ بات نہیں ہو سکتی تھی تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ لائیو آجن لائیو بیٹھ کے بات کرتے ہیں سوائی کہہ رہا ہوں کہ خیل جو بھی ہو اس طرح کے جو ہے مصنفین لکھتے ہیں تو بعض باتیں اس میں غلط بھی ہو جاتی ہے تمجھے مبرشی صاحب یعنی پھوڑی کتاب میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حفظلی مہان ہے جنہوں نے لکھی یہ ہے تو انہوں نے غلطی کی یہ ہے کاتبین نے غلطی کی یہ ہے یعنی کاتبین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا حساب سے لکھیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اس طرح تشبیح دینا تو میری نظر میں صحیح نہیں ہے یہ بیٹھ سی ہے ایک مدر کی بات تو بتاؤں آپ کو کاسوین صاحب ملائے گا ملائے گا اشرف علی تھانی صاحب کے ایک مرفوضات ہے تو وہ آپ کو میں سلاتا ہوں ملائے گا یہ روحانی بات ہے یہ مرفوضات حکیم العمد جلد نو ہے اور صفحہ دو سو بارہ ہے تو یہ کہتے ہیں جناب حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے محمود صاحب قولے یعنی یہ محمود ہے حکیم العمد اشرف علی تھانی صاحب کے محمود ہے تو ان کے محمود کا نام بتایا آپ کو کیا ہے معلوم تو نہیں ہے اچھا نہیں بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بزار میں ہو کر نکلوں اور اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے بزوے تناسل کو پکٹر گھنچے اور دوسرا پیچھے سے ہنگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچائے مچاتے جائے بڑھوا رے بڑھوا بڑھوا ہے رے بڑھوا اس وقت میں حقائق اور معارض بیان کروں یہ نہیں سمجھائی کہ جو باندھ کے اندر کیا اس قسم کی روحانگر سے کھائی جاتی ہے نہیں یہ یہ تو میں پڑھا نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی عرپاد لکھنا صحیح نہیں ہے نہیں یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے یہ وہ ہوا یہ تھا کہ انشرف علی ثانوی صاحب کے ماموں کے پاس آیا ایک بندہ کے تقریر کروائی ہیں دی ہم نے حسن بھئی کہاں پہ ہو رہی ہے بات ہے یہ کہاں پہ ہو رہی ہے بات ہے اس وقت میں بڑی مشکل آساروں کہہ رہا ہی نہیں کسی بھول پر یہ کہاں پہ ہو رہی ہے بات ہے یہ یہ آج میرے خال سے کسی کے ساتھ مقالمہ ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر ہوا ہوگا تو انہوں نے ساتھ میں فیس بوک پہ بھی لائیو دیا ہوا تھا اس کو یوٹیوب پہ ریکارڈنگ موجود ہے اس کے لئے یہ تقریباً تین گھنٹے پہلے جو ہے نا یہ شاہ صاحب نے اپلوڈ کی ہے یہ جو ہے نا مناظرہ وہی وہی والی ریکارڈنگ کہہ رہے ہیں نا اپنا سلطان رہی بھئی جی 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 وہ میں نے ابھی جھونکے پلے کی تھی یوٹیوب پہ ہے وہاں پہ بھی یہ دکھا سکریم پہ رہی آبا جباً سکر یہ جو اس پہ جو آ رہا ہے نا یہ تین گھنٹے پہلے جو اپلوڈ ہوئی ہے نا جس میں لکھا ہے مفتی ابو زہر سے لائیو مناظرہ اور وہ جو فیس بک والی ہے نا اس کے اوپر کون ہے جی وہ تو لائیو ویڈیو چل رہی ہے اس کے اوپر اور یہ ہے ان کا نام ہے مسروم حضرت یہ اور ہے مجرم ہے جی جی وہ دو میں نے بھی دیکھی اور یوٹیوب پہ نا دو الگ لوگوں تھے مفتی صاحب کی بات لیا ایک ہی ہے اور ایک مفتی ابو زہر ہے اچھا 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 ہاں وہی کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب کو ساڑا پتا ہے کون کون ہے میرے خلاف کیا کر رہا ہے میں نے کس کو کیسے ہنڈل کر رہا ہے نہیں اصل میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ گفتگو کے سنداز میں بھی آیا اس لئے میں نے چلا دیا اچھا یہ ایک تفیم القرآن ہے یہ مرزا جونیر جلوی کا بابا ہے مدودی اس کے بارے میں یہ ایک علامہ اسمان بھی آپ نے کوئی بات کر رہی ہے ویسے تو میں تقریبا سمجھے کہ وہ پندرہ بیس منٹ میں اوربیٹ ہوں گا پھر میں نکلوں گا گھر کے لیے نہیں نہیں آپ کریں باتیں یہ ایک ویڈیو ہے جی اسمان بھی کیا کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں شروع کر لوں گا آپ کو براد بند کر لیں آپ اپنی بات رکھیں پھر میں نہیں یہ نا یہ ہے علامہ سلامت رضا صاحب ہیں یہ نا مدودی نے جو تفعیم القرآن جو تفسیر لکھی ہے نا اس کے متعلق کی کچھ بتا رہے ہیں تقریبا نو منٹ کے آڈیو ہے یہ والی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر لیں تو پھر اس کو بعد میں رکھ لیں گے اس کو کیا کہ میں چلا رہا ہوں مردہ ہی تو نہیں ہی تو اس لئے میں نے کہا چلو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ نہ کوئی سن لے بندہ اچھا باؤں درہ منٹ جو رہتے ہیں پھائی منٹ کو سنالے پھر بند کر دی 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 اور جن کو یہ بابا مانتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرہ سو سال میں ایسا علی بنی آیا اب ظرم ہے اس کی ایک گستاقی اس میں تو بہت گستاقی ہیں تقیب القرآن بے انتہا بے احتیاطی کی گئی مقدسات کے بارے باق کرتے ہیں خالفہ راشدین کی گستاقی ہیں تو خلافت و ملکیت میں اور تمام صحابہ کی گستاقی ہیں لیکن اس کتاب میں اس نے انبیاء کے بارے میں بھی وہ زبان استعمال کی جو ایک عام شخص کے بارے میں بھی استعمال لوگ نہیں کرتا گوھر کی جائے گی اس کے اندر آپ عبارت دیکھئے یہ عبارت ہے اور اس عبارت میں دو تین باتے میں صرف آپ کو بتاؤں نمبر ایک درہ دیکھئے یہ واقعہ ہے ایک نبین صحابی کا حضرت عبداللہ ام ابن مقتوم حضی اللہ محضور کی بارگاہ میں آئے تھے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کفار کے سرداروں ابو جہل وغیرہ آپ کو دعوت دین دے رہے تھے انہوں نے آکر آپ سے توجہ چاہی اور اس کی مجھے سکھائی ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ نبی نہ تھی اس وقت پتہ چلا کہ حضور مشغول ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناظر بار مزرین بار 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 بدا تو اللہ نے یہ صورت نازل کر دی کہ درش روح ہوا اور بے روحی برتی کہ اس وقت اس بات پر کہ وہ اندہ اس کے پاس آگیا اب اندہ اس کے پاس آیا یعنی حضرت عبداللہ اس جگہ جو مدوبین قلمات لکھے ہیں مضمون موضوع اور مضمون بیان کرتے ہیں درہ گوھر کیجئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا صحیح طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس طریقے کی گھرتی سمجھائی گئی جو اپنی رسالت کے اپنی رسالت کے امکان کی ابتدا میں آپ اختیار فرماتے تھے فرما رہے تھے درہ گوھر کیجئے گا جنہی آپ شروع سے آپ تبلیغ کرنے میں غلطی کر رہے تھے ماضل بہتا نہیں کس غلطی کی بات ہی کر رہا تھا اور تاریخی حقیقت اس کی کوئی نہیں جو اس نے موضوع مضمون لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کے اس کو سمجھانے لگ پڑے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جو پہلے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان میں دولام بھی تھے اور غریب ہی زیادہ تھے صحیح بخاری کے دیسے جب حضرت ابو صفیان مبی اللہ اور امجرہ سلمان نہیں تھے ایک کل بارشان ان سے سوالات کیے تھے تو ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے کہ جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ پہلے کون غربہ ان نے فرمایا اسی طرح غریب ہی انبیاء کی تعاون پہلے قبول کرتے ہیں تو بالکل یہ آؤٹ آف کارڈیکس بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کو تبلیغ کرتے تھے اور ماذا اللہ یہ آپ کے طریقے کی تبلیغ کی غلطی تھی جو عزا نے آپ کو سمجھائی ماذا اللہ یہ کیسا آپ اختیار فرما رہی تھی یعنی وہ مسلسل گلتی چل رہی تھی ماذا اللہ آپ کا ایک نبینہ سے بیروخی برتنا اور سرداران پرائش کی طرف توجہ کرنا کچھ اس بنا پرنا تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو معزز اور بچاری نبینہ کو حقیر سمجھ دیتے اب اگر اگر کیجئے دو لائدہ کے چلتے بلکہ معاملے کی اصل نوائیت یہ ہے کہ ایک دائی جب اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ قوم کے ماں اصل لوگ اس کی دعوت قبول کرنے تاکہ کام آسان ہو جائے ورنہ عام بھی اصل اور معذور یا کمزور لوگوں میں دعوت پھیل پھیل بھی جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑ سکتا یہ برحال اپنی تبلیغی جماعت کے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ امیروں میں بہت دعوت دیتے ہیں نا تو شاید انہوں نے یہ قیاس کرتے ہوئے انہوں نے یہی قیاس کرتے ہیں حضور کے بارے میں یہ کہہ دیا حالانکہ حضور علیہ السلام کی بات قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کس جگہ یہ کیا ہے آپ نے بلا انتیاز ہم کو دعوت دی ایک تو آؤٹ آف کٹیکسی بات ہے قریب قریب یہی طرز عمل ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتیار فرمایا تھا آپ نے متعلقا سب سرداروں کو جمع کیا آپ نے قریش کو جمع کیا سب کو کیونکہ آپ کی قریبی کے قریبی لوگ تھے وہ جو اب جو آگے جو بات ٹھیک نہیں کیسے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شائع نشان بات نہیں وہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا صحیح طریقہ یہ نہیں بلکہ اس دعوت کے نقطہ نظر سے ہر وہ مسلمان اہمیت رکھتا ہے سبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نبوہ سے آپ صرف امیروں کو دعوتے ہیں